شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم ابھی ہمارے سامنے مسلم نوجوان اور خیادت کے تقاضے اس عنوان پر شیخ محترم شیخ عبداللہ حیدر آبادی عمری مدنی حفیظ اللہ کا خطاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی شیخ کو صحت وعافیت سے نوازے شیخ کی عمر میں شیخ کی علم میں شیخ کی خدمات میں برکت عطا فرمائے فلتفضل مشکورا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کبھی بھی ایسے موقع پر سلام کیا جاتا ہے تو جواب دینا چاہیے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں جواب ہم دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ماشاءاللہ اتر رہی ہیں دیکھیں کتی تھنڈی ہوا اللہ تعالی بھیج رہا ہے ایسے موقع زندگی میں بہت کم نصیب ہوتے ہیں ایسے موقعوں سے فائدے اٹھانا اب جیسا کہ تخریریں سنیں آپ ایک ہی عنوان پر اگر تخریر رہی تو بہت مشکل مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں کیا بولوں میں کچھ بولنا چاہتا ہوں تو کوئی بول دیتے ہیں کوئی ایسا یہ ہوتا ہے لیکن یہ سب کیا ہوتا ہے فذکر ان الزکرہ تنفع المومنین آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے اور یہ نصیحت لوگوں کو مومن کو فائدہ پہنچائے گے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ انتظام کرنے والے نوجوان اس پروگرام کے لیے جن لوگوں نے جو بھی کوشش کیا ہے ان کو اللہ جدائے خیر عطا فرمائے اور یہ میدان جیسا کہ نیکی کے کاموں کے لیے اللہ کے بندوں نے وقف کر دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور یہ پروگرام ہیچ ڈبلیو آلون سے کہ کہوں گا کہ یہ پروگرام کر کے پانچ سال تک سوتے رہیے اس کے بعد پھر جاگیں گے کوشش کیجئے دین کی باتیں بار بار بولنا بار بار بولنا جتی بار بولیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے اب میں زیادہ لمبی چیزوں میں میں نہیں جانا چاہتا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نوجوان کیا ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ میرے اپنے وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا اگر یہ ایک دو منٹ بڑھ جائیں تو مہربانی کر کے چٹ یہ چٹیاں پیش کرنا یہ چھوٹے بچوں کا کام ہے ایک آدمی بات کر رہا ہے تو کبھی ایک پانچ منٹ آگے پانچ منٹ پیچھے بولتا ہے تو اس کی کوئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے نوجوانوں کی اہمیت نوجوانوں کی اہمیت اغرہ بے شک اپنی جگہ ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بالے اب یہ ہے ہر آدمی بتا رہا آپ سب ہے چلیے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا نوجوان آج کے باغ و بہار ہیں کل کے میمار ہیں اگر ان کے اندر کسی خسم کا کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے یا تربیت کی کمی رہ جائے تو یہی نوجوان پوری خون کے لیے وبال جان بنیں گے مسیبت کا دریاء بنیں گے پوری خون کو لے کر دوبیں گے اب یہاں پر آپ دیکھئے گا ہر طرف امن کی جگہ اس طرح اسلاح کی جگہ فساد کی کارفرمائی ہوگی اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھا جائے بچوں کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھا جائے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے بعد جوانی کی عمر آتی ہے مختصر سمجھئے کہ تقریباً چودہ پندرہ سال سے یہ عمر بہکنے کی بھی ہے اور بننے کی بھی ہے چودہ پندرہ سال سے تقریباً چالیس سال تک یہ عمر گویا بڑھنے کی پروان چڑھنے کی اور نوجوانی کی چالیس سال کے بعد اب پھر دوبارہ آدمی پیچھے پیچھے کی طرف آتا ہے جب پچھپن شروع ہوتا ہے تو بچھپن کا دمانہ آتا ہے اور بچھپن کے دمانے میں کیا قیفیت ہوتی ہے وہ چھوٹے اس میں جیسی حالت وہی حالت ہے تو یہاں پر اب دیکھئے اس لئے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کے ذہنی رجحانات کو جو بھی ذمہ دار ہیں سب ہیں میری بات سنیئے اور جو لوگ کھڑے وے ہیں مہربانی کر کے بیٹھ جائیے اگر کوئی اٹھ کے جا رہا تو اس کے پاؤں پگڑ کے چھیچے اب یہاں پر اب دیکھئے گا اس لئے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کے ذہنی رجحانات کو صحیح رہ پر لگانا ماں باپ کا ذمہ داروں کا فرض ہے ماں باپ کا فرض ہے ذمہ داروں کا فرض ہے ذمہ دار بولتا سارے وہاں پر آگئے میں ہر بات کی تفسیر میں نہیں جاتا تو اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے دیکھئے اسلام نے تعلیم و تربیت پر زور دیا ہے سب سے بڑھ کر آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ تعلیم و تربیت ہر مجید میں مکتب چاہیے ہر جگہ مدر سے کھلیں اور اب آپ جی کام کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہیس ڈیوی سی والے کیا کر رہے ہیں یہ کام کم ہے اور زیادہ ہونا چاہیے اور بڑھانا چاہیے تربیت مختلف طریقوں سے کر سکتے تربیت کے لئے ایسے جلسے ہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے چار آدمی کو بٹھا کر آپ باتیں سمجھا سکتے ہیں تو یہاں پر اب ذرا غور کر دیکھئے اسلام بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہر زود دیتا ہے اب یہاں پر بتایا کل مولود یولد ولی الفطرہ ہر بچہ اسلام کی نیچر لے کر پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر آتا ہے فا بواہو یحفیدان وہ بچہ اپنے بھا باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ یہودی ہیں تو یہودی بنتا ہے یا او یونس سیران کرسچن اور عیسائی ہیں بچہ ویسا بنتا ہے او یونس سیران یا عیسائی بنتا ہے یا آگ کی پوجا کرنے والا بنتا ہے بنتا ہے آپ لوگ خبروں میں اس میں اور آپ لوگ فون وغرا میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سبحان اللہ کیا خوران پڑھتے ہیں یا ان کی پیاری عباد یہ تو ہے دوسری بات اگر ایک چھوٹا معصوم اپنی ماں کو دیکھتا تو انہیں بھی پڑھتا آپ دیکھتے رہتے فوٹووں کے اندر باپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹا بھی نماز پہ پڑھتا بیٹا بھی جیسا کرتے بچے میں نماز پڑھتا سب سے پہلے ماں باپ سے سکھتا باپ سے زیادہ ماں سے زیادہ بچہ سکھتا کیونکہ ماں سے بچے کا بہت تعلق ہوتا تو اللہ کے نبی نے کہا اب بچہ فطرت پر پیدا ہو رہا ہے ما شاء اللہ اسلام کی فطرت لے کر آرہا ماں باپ کو دیکھ رہا ہندو ہے ہندو بنتا مجوسی ہے حیسائی جو ہے وہ بنتا اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی باتیں ہاں دیکھئے اب آئیے میری باتوں کو ذرا سنتے جائیے خوران مجید میں نوجوانوں کے تعلق سے بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں میں اتی باتوں میں میں نہیں جاتا اگر میں تفصیل میں گیا تو انشاءاللہ فجر کی حضاں تک چلاوں گا اگر آپ لوگا اجازت دے ابھی سے لوگا سر کھو جا رہے تو اب میں تفصیل میں نہیں جاتا تو یہاں پر آپ دیکھئے خوران مجید میں اللہ تبارک تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا خود خوران میں ایک سورت بھی سورہ لقمان ہے اور حضرت لقمان نیک آدمی تھے اللہ والے آدمی تھے ان کی مثالیں تربیت اغرہ کی جو مثالیں پیش کی جاتی تھی نبی نہیں تھے اللہ والے بندے تھے تو اب یہاں پہ بتایا دیکھئے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو کہا خوران نے ان کی باتوں کو نسل کیا ماشاءاللہ دیکھو بھے کیا اللہ کے بندے تھے دیکھو انہوں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو اللہ اتنا پسند کر لیا رہی تھی دنیا تک کے لئے خوران میں نازل کیا سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام حضرت لقمان نے کیا کہا پہلی بات توحید کی تعلیم یا ابنیہ لا تشرک باللہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا بیٹے سب سے پہلی بنیاد اسلام کی فونڈیشن جو ہے وہ لا الہ اللہ توحید کی تعلیم ہم دنیا کے تعلیم آ دیتے نیم صاحب توحید کے بارے میں ذرا بولے تو لوگا مجید کو نہیں آئیں گے مجید میں نہیں بولے تو کام بولنا شرک نیم صاحب ذرا سنبل کے بولو آج ہمارے ماحول میں لوگ برداشت نہیں کرتے غیروں کے ماحول میں دیکھیں یہاں پہ بتایا جارہا بیٹے شرک نہیں کرنا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دوسری بات بیٹے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ سے کوئی چیز چھپیوی نہیں ہے اب یہاں پہ بیٹے کو ہاں پہ بتایا جارہا یہ ایک نوجوان کو یہ علم ہو کہ اللہ ہر بات آپ کو جانتا ہے نمبر تین وہاں پہ بتایا نماز خائم کرنا آپ کو معلوم ہے نماز کے بارے میں بتایا گیا کیا ہے نماز خائم کرنا نوجوان کو سیدھے راستے پر لے جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے اب اس کے بعد یہاں پہ ذرا غور کر کے دیکھیں نماز پڑھنا بیٹے اس کے بعد چوتھی بات بتایا نیکی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا میں اگر نیکی پر رہوں گا تو میرے بچوں کو بھی میں حکم دوں گا میں اگر برائیوں سے بچوں گا تو میں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کروں گا پانچویں بات یہاں بتا رہے ہیں صبر کا عادی ہونا کیا مطلب ہو رہا ہے صبر مومن کا ہتھیار ہے جس کے بغیر زندگی خوش گوار نہیں بن سکتی ایک بات یاد رکھئے آپ بڑے آدمی ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے پاس ہر بات کی سہولت ہوگی اللہ آپ کے محل میں برکت عطا فرمائے آپ الگ بات ہے لیکن بچے کو بول دیکھ بیٹا تیری کلاس میں بہت سے غریب بچے رہیں گے بہت سے معذور بچے رہیں گے اب تو اپنے ساتھ دو دو فون پکڑ کے گیا تو بچوں پہ کیا سر پڑے گا سبر کرنا تو بڑے لوگوں کا بچے کیا ہوتا شارٹ ٹمپر بہت جلدی غصہ آجاتا نہیں پہلے سے ٹرین پہلے سے بتانا بچوں کو ہمیشہ یہ سی کام نہیں کرتی کبھی گرمی بھی رہتی بتانا یہ سی کیا ہے گرمی کیا ہے چھتی بات کبر سے گھمن سے بچ اب پیدا ہوا ہے کبھی بھی ری گریڈ نہیں کرنا کبھی بھی دوسرے کو نہیں گرانا کبھی بھی حقیر نہیں سمجھ نہ میں بڑے آدمی کا بچہ ہوں کوئی غریب ہے تو ہٹ ہاں سے چھوٹ ہٹا دینا اسے اپنے کپڑوں کے ساتھ نہیں بچوں کو عادی بنانا ہر ایک کے ساتھ مل کر رہنا اور ایک بات یہ ہے زرہ پیشہ آگیا کچھ بھی آگیا تو زور پیدا ہو جاتا جیسے اپنے نوکروں کو آرڈر دے کر عادت ہوتی کوئی صاحب وہاں پہ بنتا ایسی صورت کی اندر کیا ہو رہا ہے بتایا جارہ بیٹے آج اجزی کے ساتھ چلنا اکڑ کے نہیں چلنا اکڑ کے تیرے پاس کار ہے الحمدلللہ تو کار میں جا رہا تو دوسرے بچوں کو یہ نہیں بول دیکھ رہے میرے کئیسی کار ہے میرا بابا کئیسے دلایا نہیں بچوں میں نیچر ہے فطری طور سے پیدا ہوتا گھر میں اگر بنیا صحیح پڑھتے اچھے ہوتے جاتے اب یاخوب علیہ السلام نے اپنے بات تم کس کی عبادت کرو گے ہم دنیا کی ہر بات سکھاتے میرے بھائی نہیں سکھائے تو اللہ اس کے رسول کے بارے میں نہیں سناتے اللہ ما شاء اللہ اب یہاں پہ دیکھیں یاخوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیا وہ رہے ہیں بیٹے میرے بات تم کس کی عبادت کریں گے تو بچے باپ کو دیکھ رہے ہیں دادا کو دیکھ سب کو دیکھ رہے ہیں بچے بولے تم جیشہ کرتے تمہارے باپ جیشہ کرتے ہمارے دادا جیشہ کرتے تھے ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے اس کے بعد آئیے اور کیجئے گا حضرت حاجرہ علیہ السلام میں زیادہ تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام جنگل میں تھی نہ کوئی انسان نہ جانور نہ چریندہ نہ پریندہ نہ دریندہ نہ کوئی چیز نہیں اور وہ جنگل میں رہ کر اس عورت نے کیا تربیت کیا باپ کو بیٹا کبھی دیکھا نہیں جب باپ آیا تو کیا کہہ رہا بیٹے خواب میں میں تجھے کاٹ ہوا دیکھ رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے صحیح بولئے آج اگر ہم اپنے بچوں سے وہ لحظ پوچھے تو کیا جواب دیں گے بھئی بولو بولو جلدی بولو ٹائم مخرر ہے کیا بولیں گے ابباجان آپ سو جائیے میں آپ کو اچھی طریقے سے زبا کروں گا لیکن وہ خربان جائیے وہ مقدر کی کرامت تھی یا اللہ کا فیض تھا چھوٹا بچہ کہہ رہا یا ابتف المات عمر ستجدون انشاء اللہ من السابرین ابباج جو عادر ہے کرو اببا کئی کو ڈر رہے ہیں اببا میں گھڑ بڑ نہیں کروں گا اٹھ کے ستجدون تم مجھے سبر کرنے والا پائیں گے مطلب اللہ اگر چاہا تو میں سبر کروں گا سبحان اللہ چھوڑا بچہ ہے یہاں پہ اگر بچہ بولتا میں سبر کروں گا بولے تو ایک خسم کا گھمڑ معلوم ہوتا نہیں اللہ چاہا تو میں سبر کروں گا اچھا تو چلیے اس کے بعد آگے بڑھئے گا بدر کی لڑائی میں بدر کی بولنا بہت آسان ہے میرے بھائی بدر کی لڑائی میں دو بچے ماز اور معویس دو بچے جن کی تلواریں زمین پہ لگ رہی تھیں دنیا کا سب سے بڑا کافر اللہ کا اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کو مارتے ابو جہل کو مارتے ہیں اب در اندازہ لگا بچوں میں کیا جذبہ تھا ہمارے بچے جیسے آج فون کے لیے لڑتے ہیں وہ بچے میدان جنگ میں جا کر اپنی جان اللہ کے راستے میں گوانے کے لیے لڑتے تھے آج ہم حالات میں بہت کچھ دیکھ رہے میں اس میں نہیں جاتا وہ تفصیلات کے اندر اچھا تو چلیے حضرت زبیر کی والدہ ابھی سب کے نام آئے ہیں حضرت صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپی تھی ہمیشہ بچے کو دھوپ میں رکھتی دھوپ میں کام لیتی لوگ بولتے تھے صفیہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو جان سے مارے گی بولا نہیں میرے بیٹے کو میں بہدر بنانا چاہتی ہوں پہلوان بنانا چاہتی ہوں اور حضرت زبیر ابھی آپ تفصیل سن لیے کیا بنے کیسے بنے عرب کے بڑے بڑے پہلوان کے ساتھ کیا انہوں نے کیا چلیے عبداللہ ابن زبیر زبیر کے بیٹے عبداللہ ان کی ماں حضرت اسمہ درہ غور کرو میرے بھائیوں درہ غور کرو تفصیل نہیں ہے اشارہ دیکھئے حضرت عبداللہ اپنی امہ حضرت اسمہ کے پاس آئے کہا امی جان دشمن چاروں طرف سے مخابلہ کر رہا دشمن میں مارا گیا میں مارا گیا تو یہ لوگ میرے جسم کے ٹکڑے کریں گے میری انسلٹ کریں گے سنو دستو حضرت اسمہ نے جواب دیا بیٹے بکری کو جب کاتا جاتا ہے خسائی بکری کو کاتا ہے تو بکری کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے اگر تُو اللہ کے لئے لڑ رہا تو جا لڑ چلیے بچہ گیا لڑا شہید ہو گیا حجاج کا زمانہ تھا اب وہ بچے کو خطل مارنے کے بعد اٹھا کر سنوی پر لٹکایا گیا کئی دن تک وہ بچے کی لاش لٹکتی رہی اما آئی عمر والی ہیں آنکھیں کمزور ہیں آئیں تو بیٹا لٹک رہا ہے جوان بیٹا لٹک رہا ہے سوچئے کیا حلت رہے گی وہاں نیچے کھڑے کر کہہ رہی ہیں کیا یہ شہ سوار کو کیا یہ گھوڑے پر بیٹنے والے کو ابھی اترنے کا وقت نہیں آیا کب اتریں گا اتتے میں حجاج آیا اسما سن لے دیکھ تیرے بیٹے کا انجام ہم نے کیا کیا اسما نے مومنانا جواب دیا اللہ میری ہر ماں بہن بیویوں کو اللہ یہ توفیق دے حضرت اسما نے کہا حجاج تُو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دیا میرا بیٹا تیری آخرت برباد کر دیا چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھئیے گا حضرت ام سلیم حضرت انس کی ماں اللہ کے رسول کے بات دیکھو لوگ کیا کرتے تھے بچے لا کر چھوٹا بچہ آٹھ دس سال کا بچہ ہے اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ یہ بچے کو اپنا سنیں اب کیا ہو رہا خیر ہو گیا حضرت انس دس سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی اللہ کے نبی نے عیسی ان کی نگہ داش نگرانی کیا کہ بچہ بہت بڑا بنا بہت خابل بنا اور ایک بات سنو دوستو کبھی بھی یاد رکھو بڑوں کی خدمت کرو بڑوں کی خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اپنے استاد اپنے محسسنین کے خدمت کرو بڑے لوگوں کی کب کس کی دعا کاماتی بول نہیں سکتے دیکھئے حضرت آنس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا چار باتیں بتائیں بھی میرے دوستو پہلی بات اللہ کے رسول نے فرما اللہ اس کی عمر میں برکت دے اللہ اس کی اولاد نے برکت دے اللہ اسے مال دے اور اللہ اس کو معاف کر دے مختلف فوقات پہ آپ نے دعا کیا حضرت آنس صحابہ میں بڑی عمر پہنے والوں میں ایک صحابی دوسری بات حضرت آنس کو معلوم ہے آپ کو اسی پر دو بچے تھے اسی پر دو بچے تھے دوسرے سوال میں اسی پر دو تو ہیں کتے مرے مجھے یاد نہیں تیسری بات اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ مال دے مال حضرت آنس کہتے ہیں الحمدللہ میں مدینہ کے مالداروں میں ایک مالدار تھا سب کا باغ سال میں میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اسے معاف کر دے یہ تو میں ابھی نہیں دیکھا انشاءاللہ وہاں جا کر میں دیکھوں گا براغ کہ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے حضرت خنسہ ان کے ایک بھائی انتخال کر گئے سخر نام تھا اتتار ہوتی تھی خبر پہ آکے بیٹھ کے روتے جب یہ مسلمان ہو گئیں دیکھیں خادیث آکی ابھی سنیں آپ بڑی لڑائی وہ لڑائی میں اپنے چار بچوں کو بھیجیں چار نو جوان بچوں کو بھیجیں یہ چار نو جوان بیٹے جانا لڑنا شہید ہو جانا میں یہ نہیں سننا چاہتی فلاں کی اممہ فلاں کی اممہ گئے بچے لڑکے چار شہید ہو گئے سبحان اللہ سن کر کیا بولی دو میری ماں سنو حضرت خنسہ کو جب خبر ملی نو جوان بچے بوڑی ماں کے لئے کیا ہوگا درانداد لگائیے جب انتخال ہو گیا تو بولے الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے کل میں اللہ کے پاس اپنے چاروں بیٹوں کے خندوں پر ہاتھ رکھ رہوں گی اللہ حبر اچھا تو آپ ذرا آئیے اب اس کے بعد دیکھئے گا دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی انخلاب آیا ہے تو وہ صرف نوجوانوں سے آیا اور اگر کوئی انخلاب آسکتا ہے خیامت تک اگر کوئی انخلاب آسکتا ہے تو صرف نوجوانوں سے آسکتا ہے ابھی ایسی مثال دیکھئے اصحاب قحف کا واقعہ آپ جانتے ہیں چند نوجوان چند نوجوان سات نوجوان پورے انخلاب لائے بادشاہ کے خلاف کہہ کیے ابھی آپ نے تخریر کے اندر سن لیا اس کے بعد آپ نے فرما چند نوجوان تھے وہ اللہ پر ایمان لائے کتنا بڑا کام کرے اچھا چلی اور ایک مثال حضرت یوسف کے بارے میں بھی بات آگئی نوجوان بارہ سال سے بیس سال کی عمر یہ بھٹکنے کی عمر رہی تھی حضرت یوسف دنیا کا حسن ہے سنو میرے بھائیو یوسف دنیا کا حسین ہے دوسری بات گھر مصر کے بڑے آدمی کا ہے اپنا گھر اپنی جگہ کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی بول نہیں سکتا کچھ بھی عزیز مصر کی بیوی نے جب برائی کی طرف ان کو آمدہ کرنا چاہا تو کیا کہا آج ہم لگوان خالی فون پکڑ لے پوری رات اسے خالی گھور تے رہتے انہیں تو دیکھتی نہیں انہوں گھور لے کے بیٹھے رہتے نوجوان گھر اس کا ہے بادشاہ ہے وزیر ہے بلانے والی ملکہ ہے کوئی پوچھے مولانی مگر اللہ کا ڈر رہا تو آدمی دیکھئے ہر جگہ غلطیوں سے بستا چلی اس کے بعد اور آپ آگے بڑھئے حضرت ابراہیم کا تفصیلی واقعہ مولانا فیروز نے آپ کو بتایا کیا بتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑا گیا کون کرے اِنَّا سَمِعْنَا فَتَن يَسْكُرُهُمْ ہم نے ہماری بستی میں ایک نوجوان کا نام سنا ہے اس کا نام ابراہیم ہے اگر یہ کرا تو ابراہیم کر سکتا ہے پوری بستی میں وہ بھی ایک نوجوان کے بارے میں اچھا تو چلیے اور آپ آئیے غور کرنے کی بات ہے پیغمبر نوجوانی اور پیغمبر رسال اللہ کے نبی کے لوگ تفصیل نہیں بتاتا خالی نام میں بتا رہا ہوں درہ غور کیجئے گا تبرانی میں لکھا ہے کہ سب کے سب نوجوان تھے سب کے سب نوجوان کیسے نوجوان تھے اب آئیے دیکھیں حضرت ابوبکر جب اسلام لائے تو تیس پر سات سال عمر تھی یہ اور حضرت حمزہ یہ علی ابن عبی طالب آٹھ سال عبد الرحمن ابن عوف تیس سال ابو عبیدہ ابن جرہ جن کے بارے میں ابی سنا بیس پر سات سال حضرت زبیر اٹھارہ سال تلہابن عبیدہ عبیداللہ گیارہ سال سعاد ابن عبی وقع سترہ سال عبداللہ ابن مسود چودہ سال ارخم بن ارخم بارہ سال سعید ابن زہید انیس سال حضرت جعفر اٹھارہ سال حضرت سوہیب رومی بیس سال حضرت زہید بیس سال سے بھی کم تھے حضرت خباب بیس سال عامر ابن فویرہ ابو بکر کے غلام تھے بیس پر تین سال مصب ابن عمر بیس پر چار سال مقداد بن اسود بیس پر چار سال بلال تیس سال حضرت امار تیس پر چار سال حضرت ماس اٹھارہ سال حضرت حمزہ ابن عبد المطلب چالیس پر دو سال پورے گروپ کے اندر حضرت حمزہ کی عمر چالیس پر دو سال حضرت ابو بکر کی عمر تیس پر ساتھ ساتھ باقی دیکھئے سب کی عمر کم چلیے اور آگے بڑھئے یہاں پر اب درہ اور کرنے کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جوانی کے بارے میں اب درہ اور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو جوانی کے دمانے میں بھیجا اللہ نے اللہ نے جوانی میں علم دیا آپ کو معلوم حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا اچھا تو آئیے حضرت یحیہ کا نام سنے ہیں نا حضرت یحیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے حضرت زکریہ کو اللہ خوش خبری دے رہا ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے سمجھدار رہے گا نبی رہے گا اللہ کا فرما بردار رہے گا سب دیکھئے پوری خصوصیتیں تو یہاں پہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اچھا اس کے بعد اب آئیے ذرہ اور بات السحابة فی العلم علم کے میدان میں صحابہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ انہوں کو عبرانی زبان یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تقریبا دس دن پندرہ دن سے بھی کم میں آپ زبان سیکھیں بولنا سیکھیں لکھنا سیکھیں بولنا لکھنا ساری چیزیں آپ نے سیکھا اچھا تو چلیے حضرت ابن ابباس بچپن میں چھوٹے اس میں اللہ مفقہ فی الدین اللہ یہ بچے کو عالم بنا اللہ اللہ اپنے بچے کو یہ عالم بنا تو اب یہاں پہ میں ابھی بتایا میری بات ختم ہونے سے پہلے میں بات ختم نہیں کروں آدھی بات چھوڑ کے میں نہیں جاتا ایسے ٹیم بنانا ہے تو بلانا نہیں دو دن پانچ منٹ میں بڑھتے وہ رہوں میں ابھی آٹھ بین بجے ابھی آپ لوگا شروع کر دیا یہاں سے کام نہیں سے حجام کرتے بلنے کا سر مڈا کرتے لوگوں کے دیکھئے عوضر آپ یہاں پہ آئیے حضرت ابن عباس بچپن میں بچپن میں حضرت ابراہین اللہ تعالی نے ان کو خوران کا علم بنایا حضرت ماز ابن جبل حرام و حلال کو جاننے والے اور ترکہ میراث جس کے انتخال ہوا تو کیسے تقسیم کرنا حضرت زید ابن ثابت اور اس کے بعد حضرت علی فقہ کے اسم فتوہ دینے میں سب سے ماہر تھے اور صحابہ میں عبادت دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص روزوں کے بارے میں روزہ رکھوں کیا نکوبہ ہفتے میں ایک دن پندرہ دن میں رکھوں بہت طاخت ہے ایک دن آرے تم روزہ رکھو اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے حضرت صحابہ میں دیکھئے در اندادہ لگائیے جہاد حضرت عبداللہ ابن عمر تیرا کئی جنگوں میں واپس کر دیئے گئے چھوٹے ہیں بچے ہیں چودہ سال کی عمر میں اللہ کے ربی نے ان کو اجازت دیا اچھا تو اس کے بعد آئیے حضرت امیر ابن ابی اوقع چھوٹا بچہ تلوال لٹکا لے کے جا رہا ہے تو زمین پر اس کی تلوال لٹک رہیے اور اسی طریقے سے آپ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے نوجوانوں کے بارے میں بتایا حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بتایا عبداللہ بڑے اچھے اگر وہ رات میں نماز کی پابندی کریں تحجد کریں بہت اچھا ہے تحجد پڑیں بات سنے میں آ رہی ہے ہم لوگ ہزار سنتے چٹیاں بتالے کو بیٹھے رہے تھے ہم کیا سنے تخریر میں چھوٹا بچہ اللہ کے نبی نے کہا اگر عبداللہ رات میں نماز پڑھتے تحجد کی پابندی کرتے تو اچھا تھا تو روایت میں آتا ہے یہ بات سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے زندگی میں کبھی تحجد نہیں چھوڑا اللہ ہمیں توفیق خطا فرمائے اس کے بعد در آئیے صحابہ میں تجارت تجارت کے دنیا میں بھی وہ لوگ آگے تھے مدینہ اس کے والے پورے زمینوں کا وہ کرتے تھے زیرات کرتے تھے مکہ والے تجارت کرتے تھے اب آئیے اصل بات امام زہری فرماتے ہیں کم عمر بچوں کو گری گرد نکو کرو حخیر مس سمجھو اب ان کو ان کی عزت افضائی کرو حضرت ابن جوزی کہتے ہیں ماں باپ کے پاس بچے امانت ہے جیسا وہ بنائیں گے بنیں گے حضرت عمر اپنے بڑے بڑے مشوروں میں بچوں کو کرتے تھے اچھا اب یہاں پہ آئیے آپ جو خاص باتیں بتا رہا ہوں نوجوانوں کے کچھ پرابلم ہوتے اسے بھی ہم سال کرنے کی کوشش کرنا ذاتی پرابلم کیا بچوں کی طبیعت نے اچار اتار اور چڑھو پایا جاتا طبیعت بدلتی رہی تھی یہ عمری چیسی رہی تھی تو ایسی صورت میں عادی کا جذبہ رہتا یہ نہیں کرنا وہ تو نہیں کرتا اسے کیا کرنا دوسری بات یہ ہے کہ داخلی مشکلات ہوتے مطلب یہ گھر کے فیاملی بچہ گھر میں آیا تو یہ باہر گیا تو یہ اسکول میں اگر اسکول میں اگر ہے تو وہاں کا ماحول الگ رہتا اچھا تو ایسے صورت میں خارجی باہر کا محترم حضرات ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نوجوانوں کے کچھ پرابلم ہوتے ہیں کچھ نوجوانوں کے مسائل گھر کا ماحول یک رہتا مدرسے کا ماحول یک رہتا باہر کا ماحول یک رہتا بچے کی طبیعت میں اپین ڈاؤن آتے رہتا ایسی صورت میں ماں کا فرض ہے کہ بچے کی تربیت کرے اب دوسری بات یہاں پہ ہوتا ہے خارجی باہر کے پرابلم پوری دنیا بچہ پڑھانے پڑھا وہ نے ماشاءاللہ بچہ برہ یک لاکھ کا ہو نا یک لاکھ کا فون باہر بلتا میں دو لاکھ کا تیرے دلاتا ہوں اس کے بعد گاڑی ہو نا ایسی گاڑی یک لاکھ دو لاکھ دینا گرے تو سیدھا پرم برہ روڈ پہ جا سیدھا گرنا پورا آج تربیت ایسی ہو رہی تو خارجی پروگرام کا مطلب یہ ہے دشمن بچوں کو بگان چاہ رہے ہیں نو نو جوان نسلوں کو ختم کر رہے ہیں آج کے لڑائیوں کے اندر پورا جنریشن مسلمانوں کا تباہ رہا کسی کو ہمدردی ہے کسی کو درد ہے کوئی کبھی ہم دعا بھی کرتے کیا پورا جنریشن ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آج کیا ہو رہا ہے اللہ ہدایت دے اللہ تعالی مدد فرمائے تو یہ خارجی پروگرام ایسے وقت میں کیا کریں گے آپ دیکھئے گا مختلف دعوی مختلف پروگرام اسلاحی پروگرام فرصت کے وقت میں کیا کرنا کس طریقے سے گزارنا غلط چیزوں سے رہنمائی کرنا اور اس کے بعد ہر محلے میں ایسے مرکز ہونا جہاں پہ دینی پروگرام چلنا جب دل میں آیا سال میں دو سال میں ایک پروگرام رکھنا نہیں یہ اس کی خوشش اور اس کے بعد نوجوان ایک اللہ کی نعمت ہے اس کا خیال لکھئے اور اس کے بعد غلط عادتوں سے جیسے شیخ حفیر آنیس صاحب نے اسطاد محترم نے بتایا غلط عادت غلط دوست غلط لوگوں سے کیسے بچایا جائے اپنے بچوں کو اور اس کے بعد ایک بات ہمت کر کے پکہ ارادہ کیجئے اللہ مدد کرے گا اور ایک بات یہ ہر جگہ اسلامی مرکز ہو اسلامی سنٹر آپ بنائیے دین پروگرام براب رکھئے انشاءاللہ اس کا فائدہ کیسا ہوگا آپ جب دیکھیں گے اور ایک آخری بات ایک دو منٹ اور لے رہا ہوں یعنی بچوں میں کبھی بھی یاد رکھو ہمت دلانا بچوں کو ری گریڈ نہیں کرنا بچوں کو گرا کر بات نہیں کرنا اگر کوئی بچہ مثال کوئی طور پہ کاغذ میں کیا کی لکھی رہن دال کے لائے ہے اب بولنا بیٹے بہت اچھا ہے بیٹے ایسر کرو بیٹے بچہ اگر تخریل کر کے کچھ وہ نمبر لیا کیا بھی لیا بیٹے بہت اچھا کرتا تھا وہ زمانے میں تمہارا زمانہ چلے گیا داتان چلے گئے تمہارے وہ نہیں بہت اچھا ہے بیٹے کوشش کرنا تمہیں کرے بہت اچھا ابھی ذرہ کب بھی یاد رکھو تنخید کو کوئی پسند نہیں کرتا ہماری اولاد پسند نہیں کرتی تنخید بچوں کو تعریف کر رہا اچھا اب اس کے شاہر تھے اور بتایا اللہ کے نبی نے کیا بتایا حسان تمہ شاہر کہو حضرت جبریل کو اللہ تمہاری مدد کے لئے بھیجتا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرے بات میرے بات ابو بکر کا مخام ہے ابو بکر رضی اللہ ان کے بعد حضرت عمر کا مخام ہے عبداللہ ابن مسعود آپ نے بار بار سنا تیرہ چودہ سال کی عمر تھی آپ نے بتایا دیکھو عبداللہ جو باتیں بتائے وہ بات کو لے لو جن باتوں سے منع کرتے ان سے رک جاؤ پھر اس کے بعد ذرا اندادہ لگائیے ابو موسی آشری ایک مرطہ اور رات میں تلاوت کر رہے تھے کسی وقت تلاوت کر رہے تھے اللہ کے نبی کا گزر ہوا سنو دست درہ اسی جگہ وہ ٹھہر گئے اللہ کے نبی سنتے رہے صبح میں صبح میں حضرت بعد میں موسی سے بولے ابو موسی کیا پیاری آواز ہے موسی حضرت دعود علیہ السلام کی آواز اللہ کے رسول کیسا معلوم مولا میں سن رہا تھا حضرت ابو موسی نے کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ پڑھتا اور زیادہ میں پڑھتا اسی طریقے سے یہاں پر آئیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ سلام وقت ضرورت حمد دلاتے میں آپ سے یہ کہنا تنخیط تنخیص ری گیرٹ نیکل آج ہے وہ چیز کیا کرنا پہلے ہمارے گھر کو صدارو خود بچو دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو بچوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے تو بے خوف ہے رہے تو مٹھو سے رہے تو پڑھتا رہے تو کام دیں گے تو کون خراب کرتے برحال اللہ کا شکر ادا کرو اپنی عمر کی بھی کا بھی خیال کرو اپنے اولاد اللہ کی نعمت ہے وہ بھی کیجئے جتے ذمہ دار ہیں سال میں چار سال میں یک مرتبہ جلسہ کر لے کے بغلان اچھال لے کر پھرے ہم بھوت کر دیے وہ کام نہیں ہیں بلکہ محلے محلے میں بلکہ اللہ موقع دیا تو گھر گھر میں گھر گھر میں اب تخریروں میں سنیں آپ گھر گھر میں کیجئے یہ ایک آدمی اگر یہ ایک آدمی بھی ہدایت پالیا تو یہ دنیا کی نعمت سے سب سے بہتر ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں نیک بنائے ہماری نسل کو نیک بنائے ہمارے اولاد کو اللہ نیک بنائے اللہ ہماری حفاظت کرے ہمارے گھروں کی حفاظت کرے ہمارے مجید اور مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے دشمنوں کی دشمنی مکاروں کی مکاری فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سرخ روی عطا فرمائے سبحان رب کا رب عزت یم عصفون والحمد للہ رب العالمين السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ